ہلو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم لارب اور حانی پروفٹ اینڈ لاس کے بارے میں پڑھیں گے لارب کیا ہوتا ہے یا پروفٹ کیا ہوتا ہے حانی کیا ہوتی ہے یا لاس کیا ہوتا ہے ان کے جو بھی فارمولے ہیں فارمولے دیکھیں گے ان سے ریلیٹڈ کچھ کوئیشن دیکھیں گے پھر نیکس ویڈیو میں ہم کچھ ہائی لیبل کے کوئیشن اور شارٹ ٹرک کے فارمولے دیکھیں گے تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جلدی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے پھر شروع کرتے ہیں لاب کیا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ ترمس ہیں جو بیسک ترمس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کریمول اور بکریمول تو کریمول کیا ہوتا ہے کریمول کو انگلیز میں کاؤسٹ پرائز کہتے ہیں جتنے کی ہم کوئی بستیو کھریدتے ہیں مان لو آپ نے دو روپے کا پاکٹ کھریداession cancelled تو دو روپے کیا ہوگئے دو روپے اس کا کریمول یا اس کا کاؤسٹ پرائز ہوگئے بکریمول کیا ہوتا ہے مان لو اب آپ نے جو دو روپے کا پاکٹ کھریدا تھا وہ آپ نے کسی اور کو تین روپے کا بیج دیا تو جتنے میں کوئی بستیو آپ بیجتے ہیں بوہر بسطو کا بکرامول یا سیل پرائز کہلاتا ہے اب لاب کیا ہوتا ہے لاب برابر ہوتا ہے بکرامول منس کرامول اگر آپ کو سمپل لاب نکالنا ہے پڑیتی صحت میں نہیں نکالنا ہے تب لاب برابر ہوگا بکرامول منس کرامول اگر لاب آپ کو پرسنٹ میں یا پڑیتی صحت لاب کیلکولیٹ کرنا ہے تب کیسے کیلکولیٹ کریں گے تب یا تو لاب апاؤن کرامول انٹو ہنڈر thought یہ ہو جائے گا یا بکریمول مینس کریمول یہ ہم دیکھ چکے ہیں بکریمول مینس کریمول کس کے برابر تھا لاب کے برابر تھا اپون کریمول تو یہی ہم نے لکھ دیا لاب اپون کریمول انٹو ہنڈیٹ پرشنٹ تو یہ دھیان لکھیں گے جب بھی کوئسٹن آئے گا آپ اس میں دیکھیں گے کہ پرسنٹیج میں ہم کو پروفٹ یا لاب نکالنا ہے یا خالی ہم کو لاب یا پروفٹ نکالنا ہے اگر خالی پروفٹ نکالنا ہے تب یہ فارمولا لگائیں گے اور پرسنٹیج میں پروفٹ یا لاب نکالنا ہے تب یہ فارمولا یا یہ فارمولا لگائیں گے تو پروفٹ ایکل ٹو سیل پرائس مینس کاؤسٹ پرائس اور پرسنٹ پروفٹ ایکل ٹو سیل پرائس مینس کاؤسٹ پرائس اپون کاؤسٹ پرائس انٹو ہنڈیٹ ایکل ٹو پروفٹ اپون کاؤسٹ پرائس انٹو ہنڈیٹ ٹھیک ہے نیکسٹ فارمولا دیکھتے ہیں اب کچھ فارمولیں ہیں ان فارمولوں کو آپ رٹھ لینا انہی فارمولوں سے کئی سارے قویشن آپ کے سورب ہو جائیں گے بلکل ایجی ٹرک ہے یہ یا دکرے مول سی روپیز ہے سی کا مطلب کسٹ پرائز جو ہے کسی بچتو کا سی روپے ہے تطہ لاب جو ہے اس پر آر پرچنٹ ہے تو بکرے مول کتنا ہوگا تب بکرے مول equal to ہو جائے گا سی انٹو ہنڈرڈ پلس آر اپن ہنڈرڈ یہ کیا ہو جائے گا یہ سیل پرائز کا فارمولہ ہے جب آپ کا کسٹ پرائز سی روپیز ہے اور اس پر لاب جو ہے آر پرچنٹ ہے تو کسٹ پرائز تو سیل پرائز کتنا ہوگا سیل پرائز equal to کسٹ پرائز انٹو ہنڈرڈ پلس آر اپن ہنڈرڈ یا بکرے مول برابر کرے مول انٹو ہنڈرڈ پلس آر اپن ہنڈرڈ یہ فارمولہ ہو گیا دوسرا اس کا فارمولہ ہے یا کرے مول سی روپے ہے تتہا ہانی ابھی کیا تھا ابھی لاب تھا لاب آر پرچنٹ تھا اب کیا ہو گیا ابھی ہانی آر پرچنٹ ہے تو کرے مول کتنا ہو جائے گا equal to سی انٹو ہنڈرڈ منس آر اپن ہنڈرڈ یا سی کیا ہے سی کسٹ پرائز ہے یا کرے مول تو برابر کرے مول منس آر اپن ہنڈرڈ ان فارمول کو ایک دم آپ دھیان سے پڑھنا کیونکہ ہم کیا نکال لیں یہاں بکرے مول نکال لیں تو بکرے مول کیا ہوگا ہنڈرڈ منس آر اپن ہنڈرڈ اوپر والے کوئیشن میں بھی ہم نے بکرے مول نکالا تھا لیکن اوپر والے کوئیشن میں آر پرچنٹ لاب تھا اور یہاں آر پرچنٹ ہا نہیں ہے یہ دھیان لکھیں گے کیونکہ فارمولے سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو اس لئے آپ سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر یاد کریں ٹھیک ہے نیکسٹ فارمولا دیکھتے ہیں سی اب کیا تھا ابھی آپ کو کیا تھا ابھی آپ کا کرے مول دیا تھا ابھی یہاں کیا دیا ہے بکرے مول دیا ہے ایس روپیز تتھا لاب آر پرچنٹ ہے تو کرے مول نکالنا ہے تو اب کیا ہو جاگا یہاں فارمولا الٹا ہو جاگا تو ایس انٹو ہنڈرڈ پلس آر پہلے فارمولے میں کیا تھا ہنڈرڈ پلس آر اوپر تھا اور ہنڈرڈ نیچے تھا اب ہم کو کیا نکالنا ہے اب ہم کو کرے مول نکالنا ہے پہلے کیا نکال لے تھے پہلے ہم بکرے مول نکال لے تھے اس فارمولے سے ہمیں کرے مول نکالنا ہے اور بکرے مول دیا ہے سیلنگ پرائز دیا ہے ایس روپیز تو ہم کو کاؤسٹ پرائز نکال لی ہے تو cost price equal to ہو جائے گا selling price into hundred upon hundred hundred plus r ٹھیک ہے دوسرا اس کا فارمولہ ہے دوسرا دیکھیں گے ید بکرے مول پر بکرے مول جو ہے آپ کا اس روپیز ہے تثہ ہانی آر پرسینٹ ہے تب کرے مول کتنا ہو جائے گا تب کرے مول کا فارمولہ یہ ہو جائے گا اس into hundred upon hundred minus r یہاں آپ یہ چیز دھیان رکھیں گا یہاں جو ہے آر پرسینٹ کیا ہو رہا ہانی ہو رہی ہے تو جب ہانی ہوتی ہے تو hundred minus r ہوتا ہے اور جب profit ہوتا ہے یا lab ہوتا ہے تب hundred plus r ہوتا ہے اور اگر selling price نکالنا ہے تو hundred minus r اوپر ہوگا اور hundred نیچے ہوگا ٹھیک cost price نکالنا ہے تو اس into hundred upon hundred minus r تو trick سے آپ یاد کریے اگر آپ ٹھیک سے سمجھ کے یاد کریں گے تو فارمولے آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اب اس سے related ہم question دیکھ لیتے ہیں question number one ہے کسی بستیو کو hundred rupay میں بیچنے سے ایک جگتی کو 20 rupay lab ہوتا ہے تو اس کا lab 35 نکالنا ہے lab تو دے دیا ہے اس نے 20 rupay lab ہوتا ہے تو lab 35 نکالنا ہے تو lab 35 کا فارمولہ کیا ہوتا ہے lab 35 equal to lab upon cost price یا جو کریمول اس کو لکھ لیتے ہیں کریمول ٹھیک ہے کریمول into hundred تو کتنا ہوگا lab کتنا تھا 20 تھا کریمول کتنا تھا کریمول نہیں دیا ہے تو کریمول یہاں سے نکل جائے گا جب کریمول 100 rupay اور 20 rupay کا lab ہوا 100 rupay میں بیچنے پر 20 rupay کا lab ہوتا ہے اس کا مطلب کتنے کی بچتو ہوگی 100 minus 20 80 rupay کی ہوگی ٹھیک ہے تو کریمول کتنا ہو جائے گا اس کا 80 rupay ہو جائے گا تو یہاں کتنے سے divide کریں گے 80 سے divide کریں گے into 100 یہ کیا ہوگیا percentage lab ہوگیا نیچے ہمیشہ جب بھی percentage میں lab نکالیں گے تو آپ ایک چیز دھیان نکھے گا یہاں ہمیشہ کریمول آئے گا نیچے بکریمول نہیں آئے گا اگر بکریمول نہیں دیا کریمول نہیں دیا ہے تو آپ پہلے کریمول نکالیں گے تب نیچے کریمول ہی رکھیں گے تو 20 upon 80 کتنا ہو جائے گا 1 by 4 4 سے 100 کو divide کریں گے تو کتنا آئے گا 25% آئے گا کتنا آنسر ہوگیا اس کا 25% آنسر ہوگیا نیچے question دیکھتے ہیں question number 2 ہے ایک بیقتی کسی بچتی کو RS 150 میں خرید کر RS 200 میں بیج دیتا ہے تو اس کا لاب 35 نکالنا ہے کیا نکالنا ہے ہم کو لاب 35 نکالنا ہے تو percentage profit یا لاب کیا ہوتا ہے equal to selling price short میں لگ دے رہا ہوں minus cost price upon cost price into 100 short میں فارمولا لگ دیا بکریمول minus کریمول upon کریمول into 100 ٹھیک اب فارمولے میں رکھ دیتے ہیں پہلو کیا ہو جاگا بکریمول کتنا ہے 200 minus 150 ٹھیک 150 میں خرید کر 200 میں بیچ رہا تو بکریمول sell price کتنا ہو گیا 200 ہو گیا اور cost price 150 ہو گیا یا کریمول 150 ہو گیا تو upon کریمول نیچے ہمیشہ کریمول آئے گا یہ دھیانک na into 100 ٹھیک 10 سے 10 کٹ گیا اوپر کتنا بچا 50 upon 15 into 10 ٹھیک اب اس کو simple کر لینا جو بھی آنسر ہوگا جس طریقے سے بھی اس حساب سے آپ اس کو simple کر لینا اب next question دیکھتے ہیں question number 3 question number 3 ہے ایک کھلونے کو 600 میں بیچنے سے 20% لاب ہوتا ہے تو ایک کھلونہ ہے جس کو 600 میں بیچ رہے ہیں کتنا لاب بیس پرشنٹ لاب ہو رہا ہے تو کھلونے کا کریمول کتنا ہے تو یہ آر دیا ہے 20% ٹھیک ہے اور سیل پیلائی دیا ہے کتنا 600 روپے ٹھیک ہے تو ہم کو کیا نکال نا ہے کیونکہ لاب ہو رہا ہے تو اس کا کاؤسٹ پرائز نکال ہے تو کاؤسٹ پرائز انٹو ہنڈیڈ اپن ہنڈیڈ پلس آر ٹھیک ہے پھر سے لکھ لیتے ہیں دوبارہ کاؤسٹ پرائز ایکل ٹو یا کھرمول برابر کتنا ہوگا ہنڈیڈ سیل پرائز انٹو ہنڈیڈ اپن ہنڈیڈ پلس آر ٹھیک ہے اب سب کی پیلو رکھ دیں گے ہمیں سب کی پتا ہے سیل پرائز سکس ہنڈیڈ ہے یا بکرے مول سیل پرائز کو بکرے مول بھی کہتے ہیں اب اس فارمولیو میں رکھ دیں گے کیا آئے گا ایکل ٹو چھے سو گوڑا ہنڈیڈ اپن ہنڈیڈ پلس ٹوئنٹی کتنا آیا بان ہنڈیڈ ٹونٹی آیا تو بارہ پنجے ساٹ ہو جائے گا تو یہ کتنا آ جائے گا 500 آ گا تو کھلونے کا کریمول کتنا یا کسٹ پرائز کتنا ہے 500 ڈس کانس کیا ہو جائے گا 500 ہو جائے گا نیکس question دیکھتے ہیں question number 4 ہے ایک صوفے کو 200 روپے میں بیچنے سے 10 پرشنٹ کا لاب ہوتا ہے اس کا کریمول نکالنا ہے تو ہمیں کیا نکالنا ہے cost price نکالنا ہے sell price کتنا دیا ہے 200 دیا ہے ٹھیک ہے اور لاب کتنا ہو رہا 10 پرشنٹ لاب ہو رہا ٹھیک فارمول کیا ہوتا cost price نکالنے کا cost price equal to sell price یا کریمول برابر بکرے مول گوڑا 100 پلس آر جب لاب ہوتا ہے تو 100 پلس آر ہو گا اور جب ہانی ہو گی تو 100 آر ہو جائے گا اب سب کی value رکھ دیتے cost price equal to buy so into 100 پلس 10 تو 100 پلس 10 10 ٹھیک کتنا ہو جاگا 110 ہو جاگا تو پھر سے لکھ لیتے ہیں اس کو دوبارہ 200 100 upon 110 کتنا آیا 11 دونی 22 200 گوڑا 10 کتنا آیا cost price 2000 2000 روپے کا sofa تھا ٹھیک اس کو 22 اگر بیچیں گے تو ہمیں کتنا لاب ہو گا 10 پرشن لاب ہو سمپل ہے اگر پرکٹیس کریں گے تو آپ کی سپیڈ بھی بڑھے گی اور آپ کو سمجھ میں بیاج جتنے ہی میت کی آپ پرکٹیس کریں گے اتنی چیزیں آپ کی کلیر ہوگی تو آپ پرکٹیس کرتے رہیے نیچ دیکھ دیکھ کسی بستو کو سو روپے میں بیچ پر پچیس پر ہانی ہوتی ہے تو اس بستو کا کریمول کیا ہے اب دیکھو یہاں پچیس پر ہانی ہو رہی ہے اور بستو کا سیل پرائس کتنا ہے ہنڈرڈ روپیز ہے تو ہم کو کیا نکال 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 پرائس کا فارمولا یا کریمول برابر کرتا ہوتا ہے کریمول ایس انٹو ہنڈرڈ اپون ہنڈرڈ اب بتاؤ یہاں کیا آئے گا پلس کیونکہ یہاں کیا ہو رہا پچیس پرشنٹ ہانی ہو رہی ہے تب فارمولے میں سب کی بیلو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سی ایک لہ ہنڈرڈ گوڑا ہنڈرڈ اپن سو مائنس پچیس ہنڈرڈ مائنس پچیس ٹھیک ہے آپ سمجھتے رہیے کوئیس کرتے رہیے اور پہلے تو ویڈیو آؤ پاوز کر کر کھوڑ کوئیس کرنے کا ٹرائی کریں اگر کوئیس نہیں ہوتا تب میرا solution دیکھیں تو کتنا ہو جا گا ہنڈرڈ گوڑا ہنڈر اپن سی بین تی فائی ہنڈر انٹو ہنڈر اپن سی بین ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا پچیس تی پچیس چو چو کس ٹھیک چار سو بٹے تین ہو گیا کتنا ہو گیا چار سو بٹے تین اتنا اس کا اب اس کو سمپل کر لیجئے اپسن میں جس طریقے آپ اس کو سمپل کر دکھا دیتا ہوں کتنا بچہ بچ چو چو ڈیوائیڈ کر دو تری سے تری بن جا تری 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 جا نائن کتنا بچ ہو گیا تری تری جا نائن سوری کہیں کڑھوڑ ہو رہا ہے ایک منٹ اس کو پھر سے لکھ لیتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے چار سو کو ہمیں تین سے ڈیوائیڈ کر نا ہے تو کتنا ہو گا اکل تری بن جا 3 ٹھیک ہے 33 جا نائن اور 33 جا نائن پوائنٹ 33 ٹھیک اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا 133 اور 1 by 3 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا آنسر یہ بھی صحیح ہوگا تو آپسن میں جو آنسر ہوگا وہ آنسر ٹک کر دیں گے نیچ نمبر 6 کوئی بھی 9 روپے میں 10 پین خرید کر 10 روپے میں 9 پین بیج تا ہے اس نے کتنے پرشن لاب یا ہانی ہوگا تو اس طرح کے question ہے یہ question بہت exam میں آتا ہے بہت important ہے تو next video میں میں اس کی سوٹ ٹرک بتاؤں گا آج کے لیے بس اتنا ہی thank you